عمران خان کے روئیے میں تبدیلی، صالحت کا آغاز، خیبر پختون خواہ میں فوج اور تحریک انصاف ایک ہو کر سینئر صحافی سحیل وڑائچ کا احران کن تجزیہ سامنے آ گیا عمران خان کے جانب سے آرمی چیف کے نام کے پیغامات اور تحریک انصاف کے مجموعی روئیے میں تبدیلی پر سحیل وڑائچ نے کہا کہ ہم تو بڑی دیر سے مشورہ دے رہے تھے کہ لڑائی جھگڑے سے نہ پاکستان کا فائدہ ہے اور نہ ہی پی ٹائی کا پاپلائریٹی پہلی ہی عمران خان کے پاس ہے، لوگ پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں اس لئے انہیں اپنی رکاوٹیں ختم کر کے آگے بڑھ لینا چاہیے سینئر صحافی نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹائی کی طرف سے لچک کے باوجود انہیں نہیں لگتا کہ اب صرف روئیے میں تبدیلی سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوزیشنز نیچا چکیں اس میں ایک ہی کامیابی دوسرے کی ناکامی ہوگی ون ون سچوریشن کا وقت گزر چکا، اب پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی فرق صلاح کرے گا یا لچک دکھائے گا اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا نقصان ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ ان کی ذاتی رائے میں تو جس کا بھی نقصان ہو کوئی بات نہیں فیصلہ قومی مفاد میں ہونا چاہیے ملک کا فائدہ ہونا چاہیے لیکن تاریخ ہمیں یہ بتا دی ہے کہ کوئی بھی اپنے مفاد کو دیکھے بغیر نہ صلاح کرتا ہے اور نہ مسالحت کرتا ہے یہاں ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے سینئر صحافی نے مزید کہا کہ اس وقت کے نامقتدرہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور نہ الیکشن کمیشن کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے جبکہ ان کے تیہ کردہ حصول بھی نہیں بدلے پی ٹائے کو عدلیہ سے تو ریلیف مل رہا ہے مگر دوسری طرف لچک دکھائی نہیں دے رہی اب تک منو میں ساتھ بیٹنے کی ایک انڈیکیشن کے علاوہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگلنے کی مزید کوئی علامت نظر نہیں آئے تاہم حکومت سمیت ملک کی فیصلہ سازوں کو بھی پی ٹائے کے لچک سے فائدہ اٹھا کر مسالحت کے لیے ہاتھ بڑھا دینا چاہیے موسیقی